جونگی اربائن گاؤں نوروے کا سر ترینی علاقہ ہے جہاں درجہ حرارت منفی 18 سے منفی 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پچھلے 80 سالوں سے کوئی بھی لاش نہیں دفنائی گئی کیونکہ یہ علاقہ سر ترینی علاقہ ہے یہاں کے قبرستان میں دفنائی جانے والی لاشیں بی کمپوز نہیں ہوتی ان لاشوں کو جنگلی جانور قبروں سے نکال لیتے ہیں اور پھر ادھ کھائی لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں ان لاشوں سے یہاں خطرناک وائرس اور بیماری پھیلنے کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے اسی لیے یہاں کی حکومت نے یہاں لاش تفنانہ منع کیا ہے جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہوں یا مرنے کے قریب ہوں انہیں اس گاؤں سے فوری طور پر نوروے کے کسی اور علاقے میں لے جانے کا حکم ہے اگر کوئی اس حکم کو نہیں مانتا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہاں مرنا منع ہے ہمارچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں موجود یہ گاؤں اپنے آپ میں بہت ہی منفرد ہے بھارت میں رہ کر اس گاؤں کے لوگ خود کو بھارتی نہیں مانتے یہ لوگ خود کو عظیم سکندر آزم کی نسل بتاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ خود کو بہت ہی عظیم سمجھتے ہیں اس گاؤں میں 125 کے لگ بک خاندان آباد ہیں ان کا اپنا قانون ہے یہ لوگ عجیب زبان بولتے ہیں جو کناسی نام سے جانی جاتی ہے یہ زبان انڈیا میں بولی جانے والی کسی بھی زبان سے نہیں ملتی کہتے ہیں جب سکندر آزم برسگیر پر حملہ آور ہوا تھا تو اس کے کچھ لوگ یہاں آباد ہوئے تھے اور آج تک ہی آباد ہیں اس گاؤں کو دیکھنے ہر سال ہزاروں لوگ ملانہ کا رکھ کرتے ہیں مگر یہاں آنے والے لوگوں کو اس گاؤں میں رکھنے کی اجازت نہیں وہ گاؤں سے باہر کیمپ لگاتے ہیں اس گاؤں میں آپ کسی بھی مقدس دیوار اور انسان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے کسی کو چھو لیا تو آپ کو تین سے پانچ ہزار کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے یہاں جگہ جگہ یہ وارنی والے بورٹز لگے ہیں اگر آپ نے یہاں کسی دکان سے کچھ خریدنا ہے تو آپ کو دکان سے باہر کھڑے ہو کر آرڈر دینا ہوگا دکان در آپ کی مطلوبہ چیز دکان سے باہر نیچے زمین پر رکھ دے گا آپ کو بھی اس چیز کے پیسے نیچے زمین پر ہی رکھنے ہوں گے اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گاؤں کو کسی پرسرار بیماری نے گھیر رکھا ہے کیونکہ اس گاؤں میں لوگ چلتے پھیرتے کھاتے پھیتے اچانک سو جاتے ہیں اور یہ نیند بھی ایک آت دن کے نہیں ہوتی بلکہ یہ نیند کئی دنوں پور ہفتوں کی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں اکثر لوگ بظاہر چلتے پھیرتے نظر آتے ہیں مگر ان کے دماغ سوئے ہوتے ہیں اس بیماری کا پہلا کیس 2013 میں سامنے آیا تھا اب تو یہ حال ہے کہ اس گاؤں کا ہر چوتھا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے یہ نیند کومے جیسی ہوتی ہے یہاں ایک شخص اچانک جنگل میں سو گیا تھا پھر اسے چھے دن بعد جب بوش آئی تو وہ ہسپیٹل میں تھا اس کا بایاں پاؤں کسی جنگلی جانور نے کھا لیا تھا مگر اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا بہت سے ڈاکٹرز اور ڈیالوجیز کالاچی کا دورہ کر چکے ہیں اس گاؤں کی ہوا زمین پانی خوراگ جانوروں اور رہائشیوں کے 20,000 سے زائد ٹیسٹ لیا جا چکے ہیں مگر اتنی کوشش کے باوچوت 21 صدی کی جدید ٹیکنولوجی اور سائنس بھی اس راست سے پردہ اٹھانے میں ناکام ہے کچھ لوگ اسے شیطانی عمل کی گریفت مانتے ہیں کچھ یہاں بہت زیادہ مقدار میں پائی جانے والی کاربن مونوڈائی ایک سائٹ تو کچھ یہاں گاؤں کے نزدیک پائی جانے والی یورینیم کی قدیم مائن کو اس کا سبب مانتے ہیں مگر پھر بھی آج تک اس کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی نمبر ٹو گوشٹ ویلیچ الجزیرہ الحمرا راسل خیمہ یو ای کے سٹیٹ راسل خیمہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ گاؤں 1968 سے پہلے انسانوں سے آباد تھا مگر پھر یہ لوگوں سے بھرا ہوا گاؤں اچانک ہی ویران ہو گیا اس گاؤں میں بسنے والے سبی لوگ ایک ہی دن میں یہ گاؤں چھوڑ کر یو اے کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہو گئے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1967 میں یہاں ایک رات عجیب و غریب آبازیں آنے لگیں مگر گاؤں کے کسی بھی شخص میں حمد نہ ہوئی کہ باہر جا کر دیکھ سکے اگلے روز پھر یہی سلسلہ جاری رہا دو بہا حمد مردوں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کچھ لوگ جشن منا رہے تھے وہ دونوں مرد جب واپس آئے تو خوف کے مارے کسی کو کچھ نہ بتا سکے اور اگلے ہی دن وہ دونوں مرد پورے اسرار طریقے سے مر گئے ہر رات عجیب و غریب آبازوں کا سلسلہ اور بھی بھڑ گیا جو بھی ان پورے اسرار لوگوں کو دیکھتا وہ زندہ نہ بچتا جب یہ واقعات بھڑ گئے تو اس گاؤں کے سبھی لوگوں نے یہ گاؤں ایک ہی دن میں چھوڑ دیا تب سے یہ گاؤں قبرستان جیسی گہری خاموشی سمیٹے ہوئے ہیں اب دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس پوری اسرار گاؤں کو دیکھنے یہاں کا رخ کرتے ہیں مگر شام ہوتے ہی سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ دن ہی میں اس گاؤں کے کھنڈرات بہت زیادہ خوفناک دکھائی دیتے ہیں تو شام میں ایک ایسا منظر پیش کریں گے یہ سب جانتے ہیں نمبر ون تراجہ ویلیج انڈونیشیا دوستو آپ نے موویز میں زومبیز تو دیکھے ہی ہوں گے مگر اگر یہ آپ لئے لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گاؤں کا وزرٹ کرنا چاہیے اس گاؤں میں اگر کوئی مر جائے تو اس کی گھر والے سلاش کو تب تک نہیں دفناتے جب تک وہ پورے گاؤں کے لئے ایک تقریب منوقد نہ کر لے جس میں بھینس اور سور کا گوش سب کو کھلانا ہوتا ہے یہ جشن تین دن تک رہتا ہے اس رسم میں غریب یا نارمل خاندان کو تین ہزار ساسو ڈولر جو پاکستانی پونے چھے لاک اور انڈین دھائی لاک کا خرچ آتا ہے امیر و شاہی خاندان کے لئے یہ رقم زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ بھینسیں اور زیادہ سور زیبا کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس رقم نہیں تو وہ مردے کو تب تک گھر میں رکھتے ہیں جب تک رقم کا بندوبست نہ ہو جائے پھر چاہے اسے مہینوں لگ جائیں یا سالوں تب تک ڈیڈ بوڈی گھر والوں کے ساتھ ہی رہتی ہے جس پر سپیشل قسم کے کیمنکلز لگائے جاتے ہیں تاکہ لاش خراب نہ ہو اور بدبو نہ پھیلے جس گھر میں ڈیڈ بوڈی ہو وہ گھر تب تک منحوس مانا جاتا ہے جب تک ڈیڈ بوڈی کی رسم نہ ہو جائے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں بلکہ سویا ہے یا بیمار ہے رسم میں مردے کو نکال کر صاف کیا جاتا ہے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور پھر اسے گلیوں میں گھوم آیا جاتا ہے سیلفیاں لی جاتی ہیں اس گھوڑ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ہر شخص پیسے جینے کے لیے نہیں کماتا بلکہ مرنے کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ اسے عزت اور دھوندام سے دفنایا جا سکے اس رسم میں روایتی گانے گائے جاتے ہیں اور رکس کیا جاتا ہے دفنانے کے بعد پھر یہ رسم اپنی حیثیت کے مطابق تین سال بعد پھر دھوہرائی جاتی ہے تب خاندان کے جتنے بھی افراد مر چکے ہوں ان سبی کو نکال کر یہ رسم دھوہرائی جاتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس ووکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ گاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا